آئیے آج آپ کو سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک سے ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں ایک انساری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا اس نے کھانا تیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انساری عورت کے گھر تشریف لے گئے اور گھر کے سہن میں بیٹھ گئے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اسی اصنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے یہ ارشاد نکلا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اپنی ردائے مبارک میں چھپا لیا اور فرمایا اے رب کائنات اے اللہ اگر تو چاہے تو آنے والا شخص علی ہو اللہ اکبر میرے پاک نبی کی مولا علی سے محبت کا عالم تو دیکھیں کیا کہا پہلے پہلے کہا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا اور ساتھ اپنے رب سے التجا کی دعا کی کہ میرے رب اگر تو چاہے تو وہ علی ہو چنانچہ میرے رب نے میرے رب نے اپنے محبوب کی بات رکھ لی اپنے حبیب کی بات رکھ لی تو چنانچہ آنے والے شخص کون تھے حضرت علی کرم اللہ وجہو تھے اور جب وہ آئے تو لوگوں نے اس بات کی ان کو مبارک دی اور خوشخبری دی جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمائی سوچے تو صحیح کیا مقام ہے کیا مقام ہے کہ زندگی میں جیتے جی جنت کی بشارت بزبان مصطفیٰ مل رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد نے مسنت امام احمد میں روایت کیا ہے علاوہ عظیم اس کو فضائل السحابہ میں بھی روایت کیا گیا ہے